ہیلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں سچترہ چیتری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل یوکے گارڈنر بلوگز تو فرنڈز آج میں آپ کو کچھ ہارویسٹنگ دکھانے والی ہوں اور میرے گارڈن سے ہوئی ہے آج بلکل مطلب بمپر ہارویسٹنگ میرے گارڈن سے ہوئی ہے بینگن کی اور تھوڑی سی میں نے ہری مرچ ہارویسٹ کی ہے جتنی مجھے ضرورت ہے اتنی میں نے ہارویسٹ کی ہے تو میں آپ کو آج دکھاؤں گی فرنڈز کی میرے گارڈن میں آج کیا کیا لگا ہوا ہے اور آپ بھی کیا کیا لگا سکتے ہیں وہ سب میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کے لئے پلیز بنے رہیے گا میرے ویڈیو میں اینڈ تک اور اگر میری ویڈیو زرہ سی بھی پسند آتی ہو فرنڈز تو پلیز لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی اور انفرمیٹیو اور گارڈننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکے تو فرنڈز میری گارڈن میں لگے ہوئے ہیں بینگن کے پودے تو یہ جو بینگن کے پودے ہیں میں نے لگائے تھے رینی سیزن سے پہلے لگائے تھے مطلب میں نے سپٹیمبر میں لگائے تھے پچھلے سال کے یہ میرے پودے ہیں اور پوری گرمی انہوں نے فروٹنگ کی ہے اور پورے رینی سیزن میں بھی انہوں نے مجھے فروٹنگ دی ہے مطلب ان بینگن کے پودوں سے مجھے ہارویسٹنگ مل رہی ہے اور مجھے مارکٹ سے بلکل بھی بینگن کھریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور اتنے میرے بینگن ہارویسٹ ہو جاتے ہیں تو لگاتار مطلب ایک ہفتے میں دو بار تو میں ہارویسٹ کر ہی لیتی ہوں اور آج بھی میرے بہت سارے بینگن ہارویسٹ ہوئے ہیں جن میں سے کچھ میں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے اور کچھ میں نے اپنی میڈ کو دے دیے تھے جو ہمارے یہاں کام کرنے آتی ہے اس کو میں نے دے دیے تھے کیونکہ اب اتنے سارے بینگن کھائے بھی نہیں جاتے ہیں ایک ساتھ جب اتنی ساری ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے تو ہم فریج میں بھلے ہی اس کو رکھ دیتے ہیں لیکن جتنے دن ہم اس کو رکھیں گے اس کے بعد وہ جو بینگن ہے وہ پھر سے ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے ان کو رکھا نہیں تو ایسے ہی میں کسی کسی کو دے دیتی ہوں بینگن اگر میرے زیادہ ہوتے ہیں بیچ میں میری جو ننند ہے وہ آئی تھی تو میں نے اس کو بھی دے دیے تھے کیونکہ اسی دن میں نے ہارویسٹنگ کی تھی تو میں نے کہا چلو وہ آئی ہے تو میں اس کو بھی دے دیتی ہوں تو دیکھیں ہرے والے بینگن کے میرے پاس دو پیڑ ہے اور ان دونوں میں سے ہی کافی اچھی ہارویسٹنگ مجھے مل رہی ہے تو یہ جو پرانے پیڑ ہوتے ہیں ان کی جو ہارویسٹنگ ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے تو رینی سیزن میں جب پودھوں کی گروت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اگر آپ ان کی پروننگ کر دیتے ہیں تو جو نئی نئی برانچیز آتی ہیں ان میں بہت اچھی فروٹنگ آتی ہے اور تھوڑا سا آپ اس کی روٹس میں آپ گوبر کی خات بغیر اگر ڈال دیں گے تو کافی اچھا آپ کا پودھا ہو جاتا ہے اور فروٹنگ کرنے کے لئے وہ تیار ہو جاتا ہے تو میں نے بھی یہی سب کیا تھا میں نے اس کی کافی ساری کٹائی چھٹائی کر دی تھی کیونکہ رینی سیزن میں بہت زیادہ یہ پودھا جو ہے بڑھ گیا تھا ابھی بھی کافی گروتھ ہے اس کی اور کیونکہ کافی سارے فروٹنگ اس میں ہو رہے تھے فول بنے ہوئے تھے اس لئے میں نے ان کو نہیں کٹا تھا صرف وہی برانچز میں نے کٹ کری تھی جو زیادہ بہت زیادہ فیل چکی تھی اور جن میں مطلب فلاورنگ نہیں ہو رہی تھی ان کو میں نے کٹ دیا تھا تو ابھی دیکھئے پھر سے اس میں کافی ساری گروتھ ہو گئی ہے اور دیکھئے اتنے سارے بینگن میرے ہارویسٹ بھی ہو چکے ہیں یہ دیکھئے تو جو گھر کے بینگن ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم ان کو بناتے ہیں تو وہ بہت جلدی جو ہے پک جاتے ہیں سوفٹ ہو جاتے ہیں اور جو مارکٹ کے بینگن ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ مطلب پکے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے کئی بار وہ خراب بھی نکلتے ہیں اور ان میں سیڈز ہوتے ہیں کئی کئی دنوں کے وہ ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں اور ہم تک موستے پوستے ان کو کافی دن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے اور گارڈننگ کر کے ہمیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ہمیں جو ہے گھر کی سبجی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں بجار کی سبجی جو ہے وہ کبھی بھی مطلب ٹیسٹ ہی نہیں لگے گی تو میں تو بینگن کبھی بھی مارکٹ سے نہیں کھریتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں ہی بہت سارے بینگن ہو جاتے ہیں تو آپ ابھی بھی بینگن کے پودے لگا سکتے ہیں بینگن، مرچی، سملا مرچ ان سبھی کے پودے آپ ابھی بھی لگا سکتے ہیں مارکٹ میں آپ کو تیار سیڈلنگز مل جائیں گی یعنی تیار پودے آپ کو مل جائیں گے ان کو آپ اپنے کچن گارڈن میں لگا دیجئے تو آپ کو نیکسٹ سیزن میں مطلب اس سیزن میں تو شاید آپ کو ہرویسٹنگ نہ ملے اس سے کیونکہ اب آنے والی مطلب جیسے نومبر دسمبر میں جب تھنڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پودے جو ہے وہ کم گروت کرتے ہیں اور کم فروٹنگ بھی کرتے ہیں بینگن کے پودے جب زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے تو ابھی آپ لگا دیجئے تو آپ کو جیسے مطلب گرمیوں میں وہ بہت اچھی فروٹنگ دیں گے پھر آپ کو تو ابھی آپ بینگن کے پودے مرچ اور ہری مرچ سوری شملا مرچ کے پودے آپ لگا سکتے ہیں اور یہ جو پودے ہیں میرے مرچ کے وہ ایک سال پرانے پودے ہو چکے ہیں مطلب ساتھ اٹھ مہینے ان کو ہو چکے ہیں اور ان میں دیکھئے کافی اچھی فروٹنگ ہو رہی ہے کافی ہری مرچ میں ہارویسٹ کر چکی ہوں اور ابھی بھی اس میں بہت ساری ہری مرچ لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہری مرچ زیادہ تو یوز ہوتی نہیں ہے دو دو ہری مرچ میں ڈالتی ہوں ہمارے گھر میں کوئی زیادہ تیکھا کھانا نہیں کھاتے ہیں دو دو مرچ میں ڈالتی ہوں تو کافی ہو جاتی ہے مجھے مارکٹ سے خریدنے کی ضرورت ابھی نہیں پڑ رہی ہے اور جو لال لال مرچ ہوتی ہیں سوکھی ہوئی ان کو میں مطلب میں توڑ کے سکھا لیتی ہوں تاکہ میں ان کو سٹور کر کے رکھ سکوں تو یہ وہی ہری مرچ ہے میں نے زیادہ تار مطلب کچھ مرچیں میں نے ایسی لگائی ہیں جو ہم مارکٹ سے لے کر آتے ہیں اور ان کے جو سیٹس لاسٹ میں بچ جاتے ہیں ان کو آپ اپنے گملوں میں پوٹس میں ڈال دیجے تو اسی سے آپ کے جو ہے نئے پودے تیار ہو جائیں گے فری میں بالکل اور یہاں پر دیکھیں میری لگی ہوئی ہے بینز تو بینز اگر آپ کے ایریا میں تھوڑی ابھی گرمہات ہے ابھی زیادہ تھندک نہیں شروع ہوئی ہے تو آپ ابھی بھی بینز لگا سکتے ہیں اگر آنے والے ٹائم میں اب تھوڑی سی زیادہ تھند ہو جائے گی تو ایسے میں جو بینز ہوتے ہیں وہ زیادہ گروت نہیں کر پاتے ہیں تو میں نے تو ان کو اکٹوبر کے شروعات میں ہی لگا دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی گروت ان کی چل رہی ہے اور یہ جو گووی ہے اس میں میں نے دیکھئے فول گووی بند گووی اور براکلی تینوں چیز میں نے لگائی ہوئی ہے اور کافی اچھی ان کی گروت چل رہی ہے تو اس کو بھی آپ ابھی لگا سکتے ہیں بند گووی فول گووی براکلی وغیرہ ان کی ریڈی میٹ پود آپ کو مل جائے گی آپ لے کر اپنے کیچن گارڈن میں لگا سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے مولی مولی کو بھی آپ ابھی لگا سکتے ہیں تو یہ ساری ہی سبجیاں جو ہے میں نے اکٹوبر کے شروعات میں ہی لگا دی تھی مطلب میڈ اکٹوبر تک میں نے ان سب ہی سبجیوں کو لگا دیا تھا اور یہاں پر ہے دیکھئے یہ میری پرپل کلر کی بیمز ہے تو میں نے کافی سارے سیٹس لگائے تھے لیکن صرف تین یا چار پودے ہی میرے یہاں پر ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں میں نے فرس ٹائم لگایا ہے ان کو دیکھتے ہیں کیسا ان کا چلتا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ میرا پودہ جو ہے شاید پیر سے دب گیا تھا تو میں اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر رہی ہوں تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے کیچن گارڈن میں چاہے فلاورنگ گارڈن ہو چاہے کیچن گارڈن ہو اپنے پودوں کو ایسے چیک کرتے رہنا چاہیے بیچ بیچ میں کہ کس پودے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور یہاں پر دیکھیں میرے ٹاماتر کے جو پودے ہیں یہ بھی کافی اچھی گروت ان کی اب ہو رہی ہے میں فلاورنگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور ان کو بھی میں نے اکٹوبر کی سٹارٹنگ میں ہی لگا دیا تھا تو کئی کئی جگہ تو سپٹیمبر کے لاشٹ میں ہی سردیوں کی سبجیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے یہاں تھوڑا بارش لیٹ تک ہوئی تھی اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے لیکن ملہ سہی ٹائم پر میں نے سبجیاں لگا دیا تو دیکھیں کافی اچھی گروت ان کی چل رہی ہے اور یہ ہے رائی جو چائنیز رائی ہوتی ہے جس کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے یہ والی رائی تو یہ میں نے یہاں پر لگائی ہوئی ہے تو کئی جگہ پر گھنی ہو گئی ہے تو ان کو جب یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائیں گی تو میں ان کو نکال کر دوسرے کیاری میں شفٹ کر سکتی ہوں تو اس سے جو پتے ہیں وہ کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں اگر زیادہ ان کو گھنا رہنے دو گئے آپ تو ان کے جو پتے ہیں وہ کم چوڑے ہوں گے ان کی گروت کم ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فیلایا ہوا ہے چائے پتی اور انڈے کے چلکے اور یہ دیکھیں یہ شاپنگ بیکس ہیں ان کو بھی میں نے تیار کر لیا ہے اور ان میں بھی میں نے اب پودے لگانے ہیں تو دیکھیں گارڈنرز کو جو کچھ پوٹس بھی کبھی کم پڑ جاتے ہیں میں نے کافی سارے پھولوں کی سیڈلنگز لگائی ہیں جن کے لئے مجھے پوٹ کم پڑ رہے ہیں تو میں نے اس طریقے کے گرو بیک بھی یوز کرتی ہوں میں اور یہاں پر دیکھیں جو میرے گھر میں آلو سپراؤٹ ہو گئے تھے ان کو بھی میں نے لگا دیا تھا اور یہاں پر تو میرے لگے ہوئے ہیں لہسن تو لہسن بھی اب کافی اچھے میرے ہو گئے ہیں کل گئے ہیں تو آپ ابھی بھی لسن کو لگا سکتے ہیں مینہ دیری کیا فٹا فٹ ان کو لگا لیجئے اور یہاں پر دیکھیں جو میں نے کچھن میں میرے سپراؤٹ ہو گئے تھے آلو ان کو لگا دیا تھا تو ان کی بھی مطلب دیکھیں اب وہ ان کے جو پودے ہیں وہ باہر آنے لگے ہیں تو آپ بھی ابھی اگر آپ کے کچھن میں اس طریقے کے آلو ہیں جو سپراؤٹ ہو چکے ہیں تو آپ ان کو لگا دیجئے اور یہ دیکھیں میری کیٹ نے یہ اوپر اس کی مطلعہ مٹی ہٹا دی تھی اس کو میں دوبارہ ڈھک دوں گی تو یہ پھر سے ہو جائے گا تو بہت نقصان وہ کر دیتی ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ ہے میری میتھی میتھی ہے یہ اس کسوری میتھی تو اس کی بھی کافی اچھی گروہ چل رہی ہے تو اسے بھی آپ ابھی لگا سکتے ہیں مینہ دیری کی آفٹا فٹ اسے لگا لیجئے تو آپ کو جو ہے سبجیوں میں کافی اچھی ہری سبجیاں آپ کو اپنے کچن گارڈن سے ہی مل جائیں گی وہ بھی بالکل فری میں اور یہاں پر دیکھئے یہاں پر میں نے لگایا ہوا ہے ہرا دھنیا بیچ بیچ میں اس طریقے کے گھاس وغیرہ اگ جاتے ہیں تو ان کو ہمیں شروعات میں ہی ہٹا دینا چاہیے کیونکہ اگر وہ تھوڑے سے اور زیادہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ ہمارے جو دھنیا وغیرہ یا جو بھی ہم نے کھانے کا لگایا ہوا ہے تو وہ اس کی گروہت کو ایفیکٹ کرتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے میرے بیٹ روٹس کے پودے میں نے لگائے ہیں ان کو میں اکھار کر جو ہے تھوڑا دور دور شفٹ کر دوں گی تو بزار میں آپ کو ابھی ریڈی میٹ سیڈلنگز بھی مل جائیں گی تو آپ ابھی بیٹ روٹ بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے یہ ہے میری پالک تو پالک بھی کافی ٹک ٹک ہی چل رہی ہے کیونکہ میری جو کیٹ ہے وہ کافی چیزیں خراب بھی کر دیتی ہے اور دیکھئے اس طریقے کے جو کیڑے لگ جاتے ہیں تو وہ ہمارے جو پودے کے پتوں کو چاہے فول والے پودے ہوں ان میں بھی یہ کیڑے کا لگ جاتے ہیں تو وہ پتوں کو کھا جاتے ہیں تو اس میں بھی میرے بیچ وچ میں کافی سارے پتوں کو کھایا ہوا تھا تو اس طریقے سے دیکھیں ہمیں اپنے پودوں کا دھیان رکھتے رہنا پڑتا ہے اور یہاں پر ہو چکی ہے میری دیکھئے ہارویسٹنگ میری اتنے سارے میرے بینگن اس میں ہارویسٹ ہو گئے ہیں ہاری مرچ لال مرچ بھی میں نے ہارویسٹ کر لی ہے لال مرچ کو میں سکھا کر رکھ لوں گی تو اس طریقے سے دیکھئے کچن گارڈنگ کرنے سے ہمیں کافی فائدہ ہوتا ہے اور گھر کی کافی ساری سبچیاں ہم کو مل جاتی ہیں بلکل فری میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کا فل ہمیں کافی اچھا ملتا ہے تو بس فرنز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرنز